السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم سامنے کرام دوستوں ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں اور خواتین اسلام آج کے اس مجلس میں جس موضوع کے تحت مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں موضوع یہ ہے آسان لفظوں میں کہ ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا چاہیے ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ برطاؤ کیسا ہونا چاہیے لیکن چند ابتدائی باتیں تمہیدی باتیں میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر یہ شکایت بعض دفعہ کسی خطبے کے بعد یا کسی درس کے بعد یہ ہوتی ہے کہ شیخ مجھ سے بھی ہوتی ہے اور علماء کرام سے بھی ہوتی ہے کہ شیخ آپ نے بیوی کے حقوق بتائے لیکن شوہر کے حقوق نہیں بتائے یا والدین کی ذمہ داریاں بتائیں لیکن آپ نے بچوں کے ذمہ داریاں نہیں بتائیں یا آپ نے بچوں کے ذمہ داریاں بتائیں لیکن والدین کے ذمہ داریاں آپ نے نہیں بتائیں تو اس کا جواب دینا تھوڑا سا ضروری ہے تاکہ یہ بعد میں شکایت نہ رہے کیونکہ موقع مختصر ہوتا ہے وقت محدود ہوتا ہے ایک مجلس میں تمام باتیں نہیں کی جا سکتی ایک مجلس میں ایک ہی موضوع کے تمام پہلو کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اس لئے کوشش کی جاتی ہے کہ ایک موقع پر ایک ہی موضوع پر رہا جائے اسی تعلق سے بات کی جائے تو انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع رہا تو بیوی کو شہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں شہر کے حقوق کیا ہیں کیسے بیوی کو شہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے انشاءاللہ کبھی اس پر بھی بات ہوگی ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے میں کیوں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کروں کہ ایک شہر کو بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے اس کی ضرورت کیا ہے آج کے ماحول میں اس کی کیا ضرورت ہے تو دو تین باتیں میں آپ کو ابتدائی طور میں بتاتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے پہلی بات یہ کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو فطری ہے انسان کی جو فطرت میں ہے شریعت کی تعلیمات میں قرآن و حدیث کی تعلیمات میں وہی باتیں ہیں کہ انسان کو زندگی کیسی گزارنی ہے اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہے یعنی آپ اختصار کے ساتھ بہت مختصر انداز میں کہ آپ دوسرے دھرموں میں پائیں گے کہ زندگی میں اگر آپ کو سکون چاہیے نروان چاہیے مسیبتوں سے نجات چاہیے جنت کا حصول چاہیے تو آپ کہیں پہاڑوں میں چلے جائیں جنگلوں میں بسیرہ کر لیں ترکے دنیا آپ اپنا لیں دنیا کو چھوڑ دیں دنیا کی رنگینیاں دنیا کی مسروفیات دنیا ہمارا دامن پکڑ لیتی ہے ملج جاتے ہیں اسلام یہ نہیں کہتا یہی فرق ہے اسلام یہ نہیں کہتا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اسی دنیا میں رہیے آپ شادی کیجئے آپ کے ہاں اللہ تمارک و تعالی اولاد کی نعمت بھی دے آپ کاروبار کیجئے آپ نوکری کیجئے آپ دنیا کو جئے آپ دنیا کو اپنائیں دنیا کو آپ جی کی دکھائیں بھرپور جئیں آپ جیسے دنیا جی جاتی جیسے زندگی گزاری جاتی یہ نہیں کہ دنیا کی پریشانیوں سے دنیا کی کلفتوں سے موسیبتوں سے مو چھرا کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیں یہ تو شکست ہے یہ تو ہارنا ہے جیتنا یہ ہے کہ اسی دنیا میں رہنا ہے لوگوں کے تانے سننا ہے لوگوں کی باتیں سننا ہے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا صحیح حدیث میں فرمایا کہ وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے اور لوگوں کی باتیں سنتا ہے لوگوں کی عذیتوں پر لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ بہتر ہے افضل ہے اس آدمی سے جو لوگوں سے نہیں ملتا لوگوں کی لوگوں کے تانے نہیں سنتا لوگوں کی عذیتوں ای برداشت نہیں کرتا یہ فرق ہے تو یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اہمیت یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سب سے افضل ہے سب سے بہترین مذہب ہے ہمارا یقین ایمان ہے اس کی ہر تعلیم چاہے وہ عقید منحج کی تعلیم ہو چاہے وہ معاملات کاروبار کا مسئلہ ہو چاہے آپسی معاملات کا مسئلہ ہو سماجی زندگی ہو نکاح کا مسئلہ طلاق کا مسئلہ خلوا کا مسئلہ یہ تمام وراثت کے مسئل ان تمام چیزوں میں یہ سب سے بہترین مذہب ہے آہ دنیا میں کچھ لوگ جو انشاءاللہ ناکام ہوں گے اسلام کو بدنام کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہے نہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں عورت کی ہر صورت میں جو مقام جو تعظیم اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے کسی عورت کو مقام نہیں دیا اس سے پہلے بھی اشارہ میں نے کیا تھا کسی درس میں ہاں کہ جو مقام عورت کو دیا گیا ہے اسلام میں وہ کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گئے آہ دنیا میں جب ماں بوڑی ہو جاتی ہے تو لوگوں نے آشرم بنا لی ہیں جہاں اپنی بوڑی ماں کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں یہ ہمارے لیے تعریف کی بات ہے کہ مسلمانوں میں یہ پرسنٹیج کم ہے اور یہ ہم ہر نوجوان کے ذہن میں اگر وہ اپنے دین سے محبت کرتا ہے اپنے نبی سے محبت کرتا ہے قرآن سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں کنارے میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ کبھی اپنی ماں کو چھوڑے گا کبھی اپنی ماں کو پریشان کرے گا کبھی اس کی ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے تو ناہنجار ہے گستاخ ہے طف ہے ایسی اولاد یہ ہر انسان کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے بطور ماں اس کے قدموں کے تلے جنت رکھی بیٹی کو جنت میں جانے کا راستہ بتایا ہے کہ اگر کسی نے بیٹی کی صحیح سے تربیت کر لی دینی تعلیم و تربیت اس کی پربرش کر دی تو اس کے لیے جنت ہے بیوی کے حقوق بتائیں ہیں بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے یہ ماحول پیدا کیجئے تماشا ماریے ان لوگوں کے گالوں پر جو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی بے عزتی کی جاتی ہے اسلام میں عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے اسلام میں مسلمان عورتیں پریشان ہیں یہ سب پروپیگنڈے ہیں جسے ہمیں اپنے عامل سے غلط ثابت کرنا یہ بتانا ہے کہ اسلام میں جتنی عزت ماں کو منتی ہے جو شفقت جو رحمت جو محبت کسی بیٹی کو کسی مسلمان گھرانے میں مل سکتی ہے اور جو محبت جو الفت جو مودت جو حقوق کا لحاظ کسی مسلم گھرانے میں کسی بیوی کو مل سکتا ہے دنیا کے کسی اور مذہب ملت اور کسی جگہ میں یہ آج جو موضوع ہے اسی کے ایک کڑی ہے کہ کتاب اور سنت میں ایک بیوی کے ساتھ شوہر کیسے رہے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ جاننے والے جاننے جو نہیں جانتے ہیں اور جانتے ہیں تو اس پہ عمل کریں اس کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہم ایک بہترین تصویر اسلام کی لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں جو لوگ آج اسلام کو ڈیمونائز انگلیش لفظ ہے ڈیمونائز یعنی اس کو بدنام کر رہے ہیں اس کو دیو بتا رہے ہیں یہ ضروری ہے کرنا اور ایک اہمیت کی دوسری بات کہہ کے موضوع پہ آتے ہیں کہ موضوع کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ حدیث مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا علماء اکرام سے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے جابر من عبداللہ رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس پانی پر اپنا عرش بچھاتا ہے ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اپنے کارندوں کو لوگوں کو ورغلانے کے لیے بہکانے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے بعد میں ان چیلوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے رپورٹ دیتے ہیں واپس آتے ہیں رپورٹ دیتے ہیں تو ایک چیلہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے فلان کو شراب پلا دی میں نے چوری کروا دی میں نے غیبت کروا دی میں نے یہ گناہ کروا دیا بندے سے وہ گناہ کروا دیا تو ابلیس کہتا ہے ما فعلتا شیئن تم نے کچھ نہیں کیا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی چوری کون سا گناہ ہے داکہ کون سی بڑی بات ہے غیبت کرنا کون سی بڑی بات ہے اور بھی گناہوں کے بارے میں کہتا ہے لیکن جب ایک اس کا چیلہ آتا ہے اس کا ایک کارندہ آتا ہے اس سے یہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا دشمنی ڈالتا رہا نفرتیں پیدا کرتا رہا بدگمانیاں پیدا کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے دونوں کے درمیان جدائی دلوا دی تو ابلیس کیا کرتا ہے اسے اپنے گلے سے چمٹا لیتا ہے اور کہتا ہے نعمہ انتہ تم نے کیا تم کیا آدمی ہو بھئی کیا کمال کیا تم نے نعمہ انتہ پڑھا گیا یا نعمہ انتہ پڑھا گیا کہ تم ہی تو تم ہی نے تو کارنامہ انجام دیا تم ہی نے کیا ہے کام کام تو تمہارا ہوا ہے اب اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ ہمیں مل کر ابلیس کی اس چال کو ناکام بنانا بس ہی کرنا کہ ابلیس جو چال اور آج یہ کوئی بھی بات ہوائی نہیں ہے مبالغہ آرائی پر نہیں ہے آج تلاقے ہو رہی ہیں کسرت کے ساتھ آج خلا عورتیں لے رہی ہیں کسرت کے ساتھ اسباب بہت ہیں ریزنس بہت ہیں اس پر بحث نہیں ہے لیکن ہمیں یہ ابلیس کی چالے ہیں یہ جو تلاق کی کسرت ہے یہ ابلیس کے ہتکنگیں ہیں جو یہ خلا کی کسرت ہے یہ ابلیس کی چال ہے جو کامیاب ہونے جا رہی ہے اب میری آپ کی ذمہ داری ہے کس چال کو ناکام بنا بیوی سے محبت کرنا ہے انتہائی محبت کرنا ہے شوہر کو بیوی کو شوہر سے محبت کرنا ہے انتہائی محبت کرنا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس محبت کو اپنی نشانی قرار دیا من آیات ہی اللہ تبارک و تعالی کی نشانی میں سے ہے کہ ایک اجنبی عورت ہمارے گھر میں آتی ہے اور ہماری محبوب چہتی بن جاتی ہے ایک اجنبی آدمی سے کسی عورت کی شادی ہوتی ہے وہ اجنبی آدمی اتنا چہتا اتنا محبوب اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ عورت اس کی وجہ سے اپنے والد سے جھگڑا کر لیتی ہے اپنے باپ سے جھگڑا کر لیتی ہے بھائیوں سے لڑ جاتی ہے یہ ہے موضوع کی اہمیت اور اس میں سب سے بہترین نمونہ کس کا ہو سکتا ہے دنیا کے کسی بھی حیثیت سے سب سے بہترین نمونہ رول موڈل جو ہے کسی ذات کا ہے تو اللہ کی رسول کی ذات کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے اچھی زندگی ایسی زندگی جو ہمیں جنت سے قریب کر دے ہمیں جہنم سے دور لے جائے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ کر دے ہمیں جہنم کی طرح طرح کی عذاب سے محفوظ کر دے تو ہمیں نبی کا عصوہ اپنانا ہے نبی کا طریقہ دیکھنا ہے نبی کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنی کی کم سے کم یہ کہا جائے کہ کوشش کریں اب چند باتیں باتیں بہت ہیں جتنی مجھے اجازت دیں گے اتنی بات میں کروں گا کیونکہ باتیں بہت ہیں شاید وقت کم پڑ جائے اب ہمیں کرنا کیا ہے آپ شہر ہیں بیوی کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں آپ کو حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی بات یہ ہے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے ترمیدی کی اور کتابوں میں بھی ہے کتب السمو کا فی وجہ اخی کا صدقہ کہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں کسی بھائی سے مسکرہ کی ملتے ہیں ہشاش بھشاش ہو کے مسکراتے ہوئے تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہے جب عام آدمی کے لئے حکم یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان مرد و عورت سے عورت کی بات کریں تو محرم عورت سے جس سے رشتے داری ہو ملے تو مسکراتے ملے ہستے ہوئے ملے ہشاش بھشاش چہرہ بنا کے نہیں چہرہ بھی سور کے نہیں آنکھیں چہہا کے نہیں ماتھے کپر سلوٹے لا کے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے تو بیوی سب سے زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی سے مسکراتے ہو نوکری کا ٹینشن ہے باہر چھوڑ کے آؤ کاروبار کی پریشانیاں ہیں اسے باہر چھوڑ کے آؤ اب بیوی کے سامنے جانا ہے بچوں کے سامنے جانا ہے تو پہلا کام آپ کو کرنا یہ ہے جو نبی کا اسوا ہے نبی کا طریقہ ہے نبی کی تعلیم ہے کہ آپ بیوی سے ملے بچوں سے ملے تو آپ ہس کے مسکراتے کھل کھلاتے ہوئے بغل گیر ہوں گلے میں لگائیں بچوں کو گود میں اٹھا لیں بچے آئیں تو انہیں بوسا دیں یہ طریقہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ ایسے داخل ہوں جیسے بہت سے لوگ داخل ہوتے ہیں کوئی جن آ گیا دیو آ گیا چپ چپ بیوی بھی سہمی ہو گئی ڈر گئی بچے بھی ڈر گئے میں زیادہ نہیں اس کو بڑھاتا ہوں سب لوگ ایسے نہیں ہیں اکہ دکھ کے کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں روب رہنا چاہیے اس کا انکار نہیں ہے کہ باپ کا شوہر کا ایک روب رہنا چاہیے وقار ہونا چاہیے لیکن وقار اور روب کا مطلب یہ نہیں کہ بچے آپ سے ڈرنے لگیں بیوی آپ سے ڈرنے لگیں آپ سے اپنا مسئلہ خاص بات ہے بہت اہم اور خطرناک بات اتنا مت درائیے بچوں کو بیوی کو کہ وہ اپنے مسئلے آپ سے ڈسکس نہ کر سکے بات بیان نہ کر سکے بچی آپ سے اپنی پریشانیہ کہ آج اسے کلاس میں کسی نے ستایا ہے باپ کو بتا نہ سکے ایسا باپ ایسا باپ بنیے ایسا شوہر بنیے کہ اس کی زندگی میں بیوی کی زندگی میں کوئی پریشانی ہوتا سب سے زیادہ مخلص سب سے زیادہ ہمدرد دوست وہ آپ کو سمجھے کہ آپ اس کے دوست ہیں آپ اس کے مسئلے کو غور سے سنیں گے نرمی سے محمد سے سنیں گے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری امیج ایسی ہوں آگے بڑھتے ہیں دوسری بات نبی نے کیا ہے یا نبی نے اشارہ کیا ہے بخاری کی حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو کچھ لا کے کھلاتا ہے نفقہ دیتا ہے خرچے کرتا ہے اسے اس کا سواب ملتا یہاں تک ہی وہ لقمہ جو اپنے بیوی کے موہ میں ڈالتا ہے اس پہ بھی شوہر کو سواب ملتا ہے اب آپ سے میں آپ سے پوچھوں گا جواب مت دیجئے آپ اگر شادی شدہ ہیں زندگی میں کبھی اپنے بیوی کو آپ نے ہاتھ سے کھلایا ہے اپنے ہاتھ سے کہ آپ نے باہول لکھا کیونکہ نبی نے مثال دی ہے اور نبی غلط مثال نہیں دے وہی مثال جو صحیح جو فائدہ مند ہے جو محبت و الفت کو بڑھانے والی ہے پروان چڑھانے والی ہے باتیں چھوٹی سی ہیں کیا آپ نے زندگی میں کبھی بیوی کے موہ میں اپنے ہاتھوں سے لکمہ ڈالا ہے کہ آپ نے بیوی کے ہاتھ سے کھانا کھایا ہے کھایا ہے تو اچھی بات یہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسا کر کے آپ کیا کر رہے ہیں آپ شیطان کی چال کو ناکام کریں شیطان چاہتا ہے کہ آپ اپنے گھمند میں رہیں میں شہر ہوں میں بیوی ہوں اپنے ایگو میں اپنے گھمند میں کہ میں جھکوں گا نہیں میں محبت کا اظہار نہیں کروں گا یہ غلط طریقہ ہے بلکہ ایک صحیح حدیث میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہو تو وہ فَلْيُعْلِمْهُ اسے بتا دے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہمارے زمانے گزر جاتے ہیں باپ سے محبت کرتے ہیں لیکن کبھی بول نہیں پائے کہ اببہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن کبھی مو سے بول نہیں پائے نبی نے کہا کہ بولو بھائی بولو باپ کو بتاؤ اببہ آپ کی یاد آ رہی ہے چار دن سے گھر سے باہر ہوں آپ کی وجہ سے میری آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں بولو یہ بولنے سے محبت بڑھتی ہے سامنے والوں کے احساس ہوتا ہے باپ سمجھ نہیں پاتا بچے محبت کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کبھی بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ باپ ان سے محبت کر بھی رہے کی نہیں کر رہے اس لئے نبی نے ایک جادوی چیز بتائی ہے بتاؤ محبت کرتے ہو بیوی سے تو بتاؤ بیوی میں آگے بات آئے گی انشاءاللہ لبز بھی استعمال کریں اچھا سا لیکن نبی نے کہا کہ آدمی اپنی بیوی کو بتا دے کہ اس سے محبت کرتا ہے تو ایک بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کھانا کھلاو سمپل بہت لمبا کوئی فلسفیانہ بات نہیں لمبی چوڑی بات نہیں ہے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھانا کھلاو اور بیوی کی ہاتھ سے جو شادی شدہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اور وہ بیوی کے ہاتھ سے کھانا کھائیں اس سے محبت پڑے گی آگے بڑھتے تیسری ملتی جلتی بات عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ میں حالت حیز میں ہوتی تھی اور میں کسی برطن سے پانی پیتی تھی اور اس کے بعد وہ برطن میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے پانی دیا بعض دفعہ ہم لوگ سمجھتے یہ تو دینداری کے خلاف بات ہو رہی دیندار آدمی ایسا نہیں ہوتا نبی نے فرمایا یہ نبی کی باتیں نبی کا اسوہ نبی کا طریقہ نبی نے وضاحت کر دی میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے درنے والا ہوں سب سے زیادہ نیک ہمارے نبی سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شریعت کو سمجھنے والے جاننے والے عمل کرنے والے نبی کی اسوے سے بڑا بہتر اسوہ کسی کا نہیں کوئی اگر آدمی کہتا ہے کہ میں دینداری کی وجہ سے ایسا نہیں کروں گا تم دیندار ہوئی نہیں کوئی کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ بیوی کہ میں وہاں سے پانی پیوں جہاں سے بیوی نے پیا ہے میں کہوں گا تم نبی تم نہیں دیندار ہو نبی نے پیا ہے نبی سے زیادہ دیندار تم کیسے ہو سکتے آگے فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالی کہ میں گوشت کی بوٹی کھاتی تھی ہڈی جس میں گوشت لگا ہوا ہو اور اس کے بعد میں کھا کے چھوڑتی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنا مو لگاتے تھے جہاں سے میں نے کاٹ کے کھایا ہے یہ ہوتی ہے محبت محبت کا اظہار محبت کو بڑھانا ہم لوگ جو ہے آئی آئی سی سنٹر میں ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ میہ بیوی کے درمیان کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں آپس میں جھگڑا ہو جائے کوئی بات ہو جائے تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ایک بات میں یہ کہتا ہوں جو میرے موضوع کا اصل نیچوڑ ہے میں یہ کہتا ہوں شکایتیں پیش کرتی بیوی یہ ایسا نہیں کرتے وہ ایسا کرتا ہوں تم اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو تم اپنے شہر سے محبت کرتی ہو کی نہیں کرتی ہو اگر چنگاری ہے تو آگ لگے گی ہم لگانے کے کوشش کریں گے آگ لگائیں گے چنگاری نہیں ہے محبت نہیں کرتے ہو تو آگ نہیں لگے گی پھر الگ ہو جاؤ محبت بنیاد ہے رشتے کی محبت محبت پروان چڑھے ایک شوہر بیوی کو چاہے ایک بیوی شوہر کو چاہے حقیقی عشق اگر آپ لفظیں عشق کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں تو حقیقی عشق یہی عشق یہی اصل پیار ہے جو میعہ بیوی کے درمیان ہوتا ہے یہی پاکیزہ پیار ہے یہی مقدس پیار ہے جو میعہ بیوی کے درمیان ہوتا ہے اور مرتے دم تک ہونا چاہے آگے چلتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے عشق رضی اللہ تعالی کہتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھتے تھے اور اسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے سمپل بات آپ نے بیوی کے گود میں سر رکھا کی نہیں رکھا نبی نے رکھا حالت حیض میں رکھا گود میں سر رکھ کے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی آپ نے کبھی اپنے گود میں بیوی کا سر رکھا کی نہیں رکھا طریقہ یہی ہے اپنے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نبی طریقہ یہ ہے اس وے رسول یہ نبی کی صیرت یہ ہے اب آپ دنیا والوں کی پیچھے چلے جائیں کہ میں تو شوہر ہوں میں تو ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں تو ہوتا مزاج ہوتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اتنا اگو ہے شوہر ہونے کا بیوی کے قریب بھی نہیں جاتے ایسا نہیں ہو محبت کا اظہار ہو ایک اور مثال محبت کے اظہار کی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا امی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا میمونہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں ایک ہی برطن میں ایک ہی برطن سے غسل کیا کرتے ایک ساتھ نہاتے تھے ایک ساتھ نہاتے تھے ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے میں وہی بار بار دہرہ رہا ہوں کچھ لوگ اس کو تقویٰ کے خلاف سمجھیں گے بیوی کے ساتھ نہ آنا ہے ایسا کیسے ہوتا اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم آپ کی کئی ازواج متحرات بیان کر رہی کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ہی برطن سے پانی لے نہاتے تھے یہ ایسا رشتہ ہے انوکہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے معجزات میں سے ہے یہ میریکلس میں سے ہے یہ رشتہ اس کی مطلب اس کا بدل کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا جیسے ماں کی رشتے کا کوئی بدل نہیں ہوتا آپ دوسری شادی کر لیں مسئلہ الگ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ جو رشتہ ہے اس میں جو علفت ہے جو محبت ہے جو قربت ہے جو نسبی کی ہے جو دکھ درد کا بٹوارہ ہے اس میں مل کے جو باٹتے ہیں یہ کیفیت کسی اور رشتے میں آپ کو نہیں ملے اگر بیوی پیچھے مضبوط کھڑی ایک دوسرے کی مضبوطی ہیں اگر مضبوط ہوں ساتھ دینے والے اور کمزور کرنے والے ہیں تو اس کی زندگی بکھر جاتی ہے بچوں کی زندگی بکھر جاتی آگے چلتے ہیں ایک اور چھوٹی سی بات جابر منعبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں نے شادی کی نبی نے پوچھا کہ تم نے کواری لڑکی سے شادی کی ہے یا شوہر دیدہ سے کی ہے ایسی کوئی عورت جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو کھنا ہو گئی ہو یا شوہر کی وفات ہو گئی ہو تم نے ایسی کسی عورت سے شادی کی ہے یا کواری سے شادی کی ہے جابر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے شوہر دیدہ سے شادی کی اس کی یہی لبز استعمال کیا اب میں کھیل کی آپ کو ایک تفصیل بتاتا ہوں کھیلا کیسے جاتا ہے نبی نے کیسے کھیلا ہے ایک مثال عائشہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی کہ ایک دفعہ ہم لوگ سفر میں تھے اللہ کی رسول نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم لوگ آگے چلے جاؤ صحابہ اکرام آگے بڑھ گئے اللہ کی رسول نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے کہا کہ آو دوڑ کا مقابلہ کرتے دیکھتے کون تیز دوڑتا ہے آپ کبھی دوڑیں کی نہیں ہوئی سوچو اپنے بارے میں کبھی بی بی کے ساتھ دوڑے اس دوڑ دیں کے بات نہیں کر رہا بی کیا کھلے بی بی کے ساتھ نبی سے زیادہ دیندار متقی ہو ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہو دین پیامن کرنے والے ہو نبی نے کہا کہ آو تعالی آو دوڑتے ہیں دیکھتے کون جیتتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی آپ نے صحابے اکرام کو آگے بھیجا اور کہا آو دوبارہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں دوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کہتی ہیں کہ میں تھوڑی سی بھاری بدنکی ہو گئی اور میں ہار گئی اللہ کے رسول جیت گئے اور آپ نے وہاں بھی وہی مزاک کیا جو کرنا چاہیے آپ نے چڑھایا ان کو کہ تلکا بھی تلکا یہ اس کا بدلہ ہے میں نے بدلہ لے لی آج تم وہاں جیتی تھی پہلے آج میں جیتا ہوں یہ تعلق ایسا ہے نبی نے نبھایا اس کو نبی نے کر کے بتایا ہے اور نبی کی زندگی میں سوا ہے آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم گھر میں رہتے تھے تو کیا کرتے آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان فرمایا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے آپ نور نہیں باڑ کے تہہ کر کے رکھا کرتے بکری کا دودھ دہا کرتے تھے باز روایتوں میں یہ ہے کہ اپنی جوتیاں چانک لیا کرتے جوتی پھٹ گئی ہے تو اس کو سل لیا کرتے تھے یہ بھی نبی کا عصوا ہے گھر میں آئے ہو تو چھوٹے موٹی کر دو مستر جھاڑ دو کبھی چائے بنا کے دے دو چھوٹے موٹے کام کر دو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر کے ہو جائیں مرد کا دائرہ عمل باہر ہے مرد کو اپنی طاقت اپنی صلاحیت جتنے بھی ہونر ہے باہر دکھانا ہے گھر گھسنا نہیں بننا گھر عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان عورتوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو اپنے گھروں میں رہو اور زمان جاہلیت کی طرح سچ سور کے بازاروں میں مت پھرو عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے مرد کی اس کی اصل جگہ اس کی دکان اس کی نوکری جہاں بھی وہ کام کرتا وہاں دماغ لگائے وہاں وقت دے وہاں صلاحیت آزمائے وہاں سب کام لیکن گھر میں آیا ہے تو اپنے ہاتھ سے پانی پی لے چائے بنا دے کبھی کبھی بستر تہہ کر لے کبھی کبھی کچھ یہاں وہاں رسول یہ کام کیا کرتے کہ بقری کا دودھ دو رہے اپنے کپڑے تہہ کر رہے ہیں اپنا کچھ کام کر رہے ہیں اپنی جوتیاں ٹھیک کر رہے ہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی زلدت کی بات نہیں اور آگے دیکھئے عائشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم جب گھر میں داخل ہوتے سلام وغیرہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ آپ مسواد کرتے کیوں کرتے بیوی سے بات کرنا ہے تو گھٹکے پان بیڑی یہ تو آج کی گندگی ہے آپ جانتے ہیں وہ ایسے بھی آدمی نہ بھی کھاتا ہو دیکھ کتنا تعلقات کی نازکی ہے کہ بیوی کے پاس جانا ہے تو اب اس کے بھی عداب ہے کہ موں سے بدبو نہیں آنی چاہیے بات کروں گا تو میرے موں سے بو نہیں آنی چاہیے اس سے کیا ہوگا بیوی کے دل میں محبت جو ہمارے نبی تھے ایک مثالی انسان آپ اس کے کچھ قریب ہو جائیں گے جیسا نبی تھے صلی اللہ علیہ سلی تو آپ یہ کیا کرتے گھر میں داخل ہوں تو کم سے کم آپ کے موں میں بات کرنے جا رہے ہیں بیوی کے پاس بیٹھنے جا رہے ہیں بچوں کو آپ بوسا لینے جا رہے ہیں آپ کے موں سے بو نہیں آنی چاہیے لیکن ہماری زیادہ تفسرہ نہیں کروں آپ جانتے ہیں لیکن ہماری حالت کیا ہے یہاں سے پان کی پیک اور وہ گھٹکے کا سب نکل رہا ہے کپڑے پہ آ رہا ہے دم شیطان بنے رہتے ہیں اس پر بھی بڑا غرور گھمنج رہتا ہے کہ گھٹکہ کھا رہے ہیں پان کھا رہے ہیں تو نبی کا طریقہ نہیں نبی کا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں داخل ہے بیوی سے بات کرنی ہے تو آپ کو برش کر لی دا چاہیے امت ہے کرنے کی بی کا اسی سے ملتی جلتی چیز مصنف ابن ابی شہبہ کی صحیح روایت ہے ابن اباس رضی اللہ تعالی کہتے مشہور صحابی ہیں نبی کے چچازاد بھائی کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے سجوں سوروں جیسے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ بیوی میرے لیے سجے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی بیوی کے سامنے آؤں تو اچھی حالت میں آؤں اب فیس بک پہ لوگ لکھتے ہیں آپ وہاں پڑھ لیجئے کہیں کہ آدمی گندہ ہوتا ہے تو کیسے کیسے نظر آتا بندی اور تمام چیزیں میں اشارہ کر رہا ہوں بس کافی ہمارے بیوی ابن اباس کہتے ہیں کہ میں جیسے چاہتا ہوں کہ بیوی جب میرے پاس آئے تو میرا دل خوش ہو جائے جو حدیث کا مقصود بھی ہے کہا گیا بیوی کے بارے میں کہ اذا نظرہ خوش ہو جائے اسے مسررت ملے اسے بیوی اچھی لگے اس حالت میں بیوی کو ہونا چاہیے تو اسی طرح شوہر کے بارے میں ابنی اباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس طرح چاہتا ہوں کہ بیوی میرے سجی رہے سوری رہے ساف ستری رہے میک اپ میں رہے ہلکے پھلکے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جب بیوی کے سامنے آؤں تو اچھا لگوں بال سجے رہے سورے رہے کپڑے ساف رہے خوشبو لگایا رہوں جسم ساف ہو جتنا کر سکتا ہوں اپنی کیپیسٹی میں اتنا اچھا میں لگوں بیوی کو یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ایک اور بات بیوی کو پکارا کیسے جائے اس کے بارے میں اللہ رسول کا عصوہ کیا ہے دیکھئے آپ کیسے پکارتے ہیں میں نے بہت سار لوگوں کو سنا ہوں فون پہ بات کرتے ہوئے میں کسی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا دہرہ دیتا ہوں بہت ایسی بات نہیں لیکن تھوڑا بات ایسے کرتے ہیں کھانا پکائی رے پک گیا رے کھانا ایک دو کی بات نہیں کر رہا ایسے آپ کئی ملیں ان کے بولنے کا انداز یہ جب تک رے تے سے بات نہیں کر لیں گے انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ شوہر ہے اپنی شوہریت کو ظاہر کرنے کے لئے بیوی سے پہلے وہ رے کیسے بات کریں جب تک بیوی کی بیزت ہی نہیں کر لیں گے اپنی گفتگو میں اپنے اندازے گفتگو میں جب تک ان کو سکون نہیں ملتا یہ نبی کا طریقہ تو نہیں ہے اب دیکھیں نبی نے کیسے گفتگو کی ایک دو مثالیں عائشہ رضی اللہ تعالی کہتی ہے کہ اللہ کی رسول مخاطب کیا کرتے مجھے تو کہتے یا عائشہ نام ہے عائشہ لیکن پیار سے یا عائشہ جیسے ہم اسی بچے کا نام ہو افیفہ افو افی ہم پیار سے بولتے تو اللہ کی رسول بھی اپنے بیوی کو پیار سے آئے آئیشہ نہیں یا آئیشو پیار ہے اس میں جھلک رہا ہے ایسے مخاطب کرتے ایک دوسری مثال آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ سلم جب مجھے بلاتے تھے فقار تھے تو کہا کرتے تھے یا حمیرہ حمیرہ یہ حمیرہ جو گوری ہو سرخ و سفید ہو حمیرہ اسی کی تصغیر نہیں اے چھوٹی خوبصورت سرخ و سفید عورت آپ کہہ سکتے ہیں جانے من بات سمجھیں میں آئی سیدھا ادم سپل کوئی اس میں بہت ہسی والی بات نہیں ہس سکتے ہیں لیکن ہسی والی بات نہیں نبی کا طریقہ یہی تھا پیار سے محبت سے عزت کے ساتھ اے خوبصورت عورت اے شریک حیات کوئی بھی لفظ اے میرے دل کی راحت یہ مقصود بولنا چاہیے ہم اس سے محبت پیدا ہوگی ہم ابلیس کی چال کو ناکام کرو بیٹی کو سکھائیے اور بیٹے کو سکھائیے انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی انشاءاللہ خلا کے واقعات نہیں ہوگی محبت کو اتنا مضبوط کر دیں اتنا مضبوط کر دیں کہ یاجوج ماجوج کی طرح روز دیوال توڑتے رہے لیکن ٹوٹے گی نہیں دیوال اتنا مضبوط محبت کو ہونا شریعت نے اتنا مضبوط کیا ہے تاکہ حرام تمام راستے بند ہوں یہ اصل مقدس محبت ہے یہ پاکیزہ محبت ہے ایک اور بات دنیا میں کوئی کامل نہیں ہے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو جس کی اندر تمام خوبیاں ہو کوئی عیب نہ ہو کوئی کمی نہ ہو کوئی خامی نہ ہو کوئی شوہر بھی دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کے اندر کوئی کمی کوئی خامی کوئی عیب نہ ہو اسی لئے اللہ کی رسول نے شوہر کو یہ ہدایت دی ہے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے بیوی کے کسی بات پر نا پسندیدگی کا اظہار بد کرو کوئی کمی ہے بیوی کے اندر کوئی خامی ہے کوئی عیب ہے تو اس کی وجہ سے بیوی سے نفرت مت کرو بیوی کو نا پسند مت کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک عیب ہو دو عیب ہو لیکن دس خوبیہ بھی ہوں گی پچاس اچھی باتیں بھی ہوں اور اگر دنیا میں تم تلاش کرنے جاؤ ایک ایسی بیوی ملے جس میں کوئی کمی نہیں ہے تو کماریں مر جاؤ گے کیونکہ کوئی ایسا ملنے والا نہیں جس میں عیب نہ ہو کبھی کوئی جسمانی عیب ہوگا کبھی اخلاقی عیب ہوگا کوئی اور بات ہوگی کوئی اور بات ہوگی اسی لئے نبی نے واضح عیب کی وجہ سے اس کے اندر دوسری ہزار خوبیاں ہوگی اور اس سے محبت کر اسی طرح ایک بات اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالی انہا جو نبی کی بیوی ہے ہماری ماں ہے وہ نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھی اور ان کو جو اونٹنی ملی تھی سواری کے لیے وہ سوست رفتار تھی دھیرے چل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑا پیچھے رہ گئی قافلے سے نبی کو پتا چلا آپ پیچھے آئے تو انہوں نے شکایت کی آپ نے مجھے ایسی مٹنی پر سوار کر دیا ہے جو دھیرے چل رہی ہے اس لیے میں لوگوں سے پیچھے رہ گئی اور رونے لگی آپ نے کیا ہے کیا ہم تو جھگڑ کے ہاتھ جھٹک کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں جھگڑا ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں تو شیطان اور اپنی مردانگی دکھاتا ہے یہ ہماری مردانگی دکھوانے کی کوشش کرتا ہے میں تو شوہر ہوں میں کیسے معافی مانگو میں کیسے بیوی تو اس سے زیادہ ہے اس سے مجھا ہے تمام باتیں شیطان ہمارے ذہن میں لاتا ہے نبی یائے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنکھوں سے آنسو پہنچا اور انہیں خاموش کرنے لگے یہ ہے طریقہ زندگی گزارنے کا محبت پیدا کرنے کا محبت کو پروان چڑھانے کا ایک اور بات کہوں لمبی بات لیکن اختصار واقعہ لمبا لیکن چھوٹی سی بات بہت سارے لوگ چاہے وہ مرد ہو یا عورت جب شادی کرتے ہیں اور کسی دیندار آدمی سے شادی کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں کوئی دیندار آدمی ملے دیندار بیوی ملے باخلاق بیوی ملے اور تلاش کرنا چاہیے اچھی بات لیکن دیندار ہونے کا مطلب باخلاق ہونے یہ نہیں ہوتا کہ کبھی آپ سے جھگڑا نہیں ہوگا واقعہ مشہور ہے اور زبردست واقعہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو آپ جانتے ہیں وہ کتنے جرت مند بے باق ندر تھوڑے سخت مزاج کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا اور بیوی سے کچھ بات ہونے لگی بیوی سے تھوڑا جیسا ہو گیا تو بیوی نے مجھ سے بھی زیادہ بلند آواز سے میری بات کا جواب دیا میں نے کہا تم میری بات کا جواب دے رہی ہو میرے سامنے آواز بلند کر آپ میرے آواز بلند کرنے پر اونچہ کرنے پر آپ مجھے یہ سنا رہے ہیں نبی کی بیوی بھی اونچی آواز سے نبی سے بات کرتی ہمار رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوگئے خاص طور سے اس وجہ سے آپ کی بیٹی بھی نبی کی زوجیت میں تھی حفظہ رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے بیٹی کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم عزواج متحرات جو نبی کی بیویاں ہو نبی سے اونچی آواز میں بات کرتی ہو اور بیوی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کی بیوی نبی سے ناراض ہوتی ہے اور پورے دن نبی سے غصے کی وجہ سے نبی سے بات نہیں کرتی تو بیٹی نے کہا یہ ہوتا تو ہے سب نبی کی بیویاں ایسی کرتی ہیں نبی سے غصے آواز نبی سے ناراض ہوتی ہے تو نبی غصے کی وجہ سے نبی سے پوری دن بات نہیں کرتی کہا ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ سوکن کی وجہ سے تم جو تھوڑا سا دھوکے میں آ جاؤ تم اپنا معاملہ ٹھیک رکھو تم کو کسی چیز کی ضربی سے کہہ رہے کسی چیز کی ضرورت ہے تم اس سے مانگ لیا کرو لیکن باپ کا بیٹے سے جھگڑا ہو جاتا ہے بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہو جاتا ہے بھائی کا بہن سے جھگڑا ہو جاتا ہے دوست کا دوست سے جھگڑا ہو جاتا ہے جگری یار ہوتے لیکن آپس میں جھگڑ جاتے انسان کی فطرت ہے ساتھ میں رہیں گے ایک ہماری ہمت کیسے ہوئی جواب دینے کی یہ نہیں جب نبی کو جواب مل سکتا ہے نبی سے ناراضگی کا اظہار ہو سکتا ہے بہتیت شوہر تو پھر کتنا بھی بڑا آدمی ہو کتنا بھی دیندار ہو باخلاق ہو بیوی کتنی بھی دیندار ہو باخلاق ہو اچھی ہو اچھی نہیں ہوگی لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جائے گا کہ غصے میں آپ نے کچھ کہا تو بیوی نے بھی کہ دیا آپ کو غصہ آتا ہے بیوی انسان اس کو بھی غصہ آتا ہے تو اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے اس کو اپنے آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش پیار محبت سے کرنی چاہیے یہ کہنے کا مطلب ہے ایک اور بات میں نے تو یہاں تک سنا تھا کسی سے ہو سکتا واقعہ صحیح ہو یا غلط ہو کہ ایک صاحب کے کھانے میں بال آ گیا انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اگر یہ واقعہ غلط ہے تو اچھی بات ہے صحیح ہے تو بات غلط ہے ٹھیک ہے پھئی یہ نہیں ہونا چاہیے نبی کا طریقہ کیا تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم کبھی کسی کھانے پر نکتہ چینی نہیں کرتے کسی کھانے کو خراب نہیں کہتے اگر پسند آتا دل چاہتا تو کھا لیتے نہیں پسند آتا یا دل نہیں چاہتا تو چھوڑ دیتے ٹھیک ہے آپ بیوی کو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کو کھانا بنانا سکھائیں ہر والد کیوہ اور خاص سے ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اچھے کھانے منانے سکھائے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا ہے تو ٹھیک وہی راستہ اپنا لیتے ہیں بیوی کو ایسا ہونا چاہیے بیٹی کو ہمیں ایسا بنانا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام تعلقات کا دارو مدا صرف کھانے پر کھانا اگر نمک کم ہو گیا تو اس پر گستہ دکھا رہے ہیں اس پہ جھگڑا آج تھوڑا سا تیل زیادہ ہو گیا تو اس پہ جھگڑا تھوڑی سی مرچ زیادہ ہو گئی تو اس پہ جھگڑا ہر بات پہ جھگڑا یہ صحیح بات آپ پیار محبت سے بھی سمجھا سکتے اس کو آپ جھگڑے کا موضوع کیوں بنائیں اس کی وجہ سے جھگڑا کیوں ہوگا آپ اس کو کھانا بنانا سکھا دیجئے یوٹیوب چینل بہت سارے ہیں جو اچھے دشز کھانا بنانا سکھاتے بی بی کو اس کو مسئلے کو حل کیجئے اس کو ایشو مجھ بنائیے اس کو پریشانی مجھ بنائیے اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے اس کو آپ کہیے کہ تم اگر اچھا کھانا بنا کے دوگی تو آپ تم کو انگوٹی دلا دیں گے چلو سونے کے انگوٹی لو لیکن کھانا اچھا بننا چاہیے سونے کا کھانگن دلائیں گے لیکن کھانا تیسٹی اور مزیدار ہونا یہ بھی تو راستہ ہے بتانے کا یہ بھی تو کسی کو سکھانے کا راستہ ہے کہ آپ تحفے تحائف دے کے تحفے کی لالت دے کے اس کی صلاح کریں یہ کہ مار پیٹ گالی گلوش الٹی سیدھی باتیں یہ تو راستہ نہیں آگے بڑھتے ایک اور نبی کا طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ برطاؤ کرنے میں جو بیوی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا بیوی قربانی دیتی ہے حقیقت میں ہر بیوی تقریبا ملتی جلتی قربانی دیتی صبح اٹھتی ہے وہیں سے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے بچوں کو ساتھ بجے اسکول جانا ہے کسی کو آج بجے جانا ہے اب ناشتہ تیار کرو پھر کپڑے کپ کا مسئلہ ہے گھر پوچھنے کا مسئلہ بیویوں کو ورغلانا بھی نہیں چاہتا کہ وہ کام نہ کرے ہو کام کرے ہو خدمت کریں شوہر کی بھی ساتھ سسر کی بھی گھر کے تمام افراد لیکن یہ تصور ختم کیجئے کہ بیوی بہو نوکرانی ہے یہ غلط تصور ہے میرے بیوی نوکرانی نہیں ہے بہو نوکرانی آپ کسی نوکرانی کو افورٹ نہیں کر سکتے اتنا پیسہ نہیں کماتے ہیں تو آپ کچھ کام میں ہاتھ بٹا دیجئے گھر کی دوسری خواتین کام میں ہاتھ بٹائیں اور گھر میں خواتین ہیں وہ بھی کام کریں ایک عورت پر کسی بھی ایک عورت پر بوجھ کیوں ڈالا جائے سب مل کے کام کریں چھوٹے مل کام کر سکتا تو وہ بھی کر کے چلا جائے اور اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسہ کس لیے ہوتا ہے بھائی پیسہ اپنی فیملی کو آرام دینے کے لیے لیے آپ میرد رکھو دوسری آئے پیسہ لے کے آپ کا کپڑا صاف کر جائے برطن دھو کے جائے جارو لگا کے جائے گھر کی سفائی کر کے جائے اللہ نے پیسہ ایسی لے دیا تک آپ نے آرام کے لیے بیوی کے آرام کے لیے ایک کام کرا 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 بیوی کو بیمار کر دو یہ کہاں کی حکمت ہے یہ کہاں کرنی چاہیے شکریہ ادا کرنا آپ نے اچھا ماشاء اللہ آج کھانا بہت اچھا بنا کبھی کہ دو بھائی موسی کیا کھانا بنا ہے ایسا کھانا ہوتل میں کئی نہیں ملتا کیا بریانی بنی ہے کیا پلاو بنی ہے کیا روٹی ہے کیا سبزی ہے کہنے میں کہ جاتا ہے اب بنا ہے تو اور دل کھون کے کہو نا نئی بنا تو بھی بول دو دل رکھنے میں کیا جاتا ہے کوئی خوش ہو جائے میری بات سے میرا کیا جاتا ہے وہ بھی میری بیوی تو اس کی جو قربانیاں ہیں قربانیوں کا اعتراب کر آگے ٹھیک ہے ایک اور چیز جو نبی نے کیا ہے بیوی کا کسات وفاداری ایسا پہلو جو بہت عجیب و غریب ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہے کہ مجھے جتنی خیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر آتی تھی اتنی خیرت مجھے کسی اور سوکن پر نہیں آتی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی بعد میں ہوئی ہیں انہوں نے زوجیت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تک نہیں ہے لیکن اللہ کی رسول خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی قربانیوں کا ان کی باتوں تک اتنا تذکرہ کرتے تھے اتنا ذکر کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی اور نبی ہمارے لئے اس میں ایک بات اور ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بیان کی ہے کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جانور زبا کرتے تھے کوئی بکری وغیرہ زبا کرتے تھے تو اس کے گوشت اس کے گوشت میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کی سہیلیوں کے گھر بھی 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 بھجوایا کرتے تھے ان کے رشتداروں کو بھی 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 خدیجہ کی فلا سہیلی ان کو گوشت دے کے آؤ ان سے ان کے تعلقات ان کو گوشت دے کے آؤ یہ ہے وفاداری بیوی سے مرنے کے بعد ان کی قربانیوں کو نبی نے بھولایا نہیں ان کی مدد کو جو مدد خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے شروع ایام میں کی تھی اپنے پیسے سے اب جذباتی مدد ہر طرح کی مدد جو دھارس دی تھی جو تسلی دی تھی غار حرا کے بعد تمام قربانیاں وہ تمام باتیں زندگی بھر نبی نے اسے بھولایا نہیں اسے کہتے انسان انسان کامل رہبر کامل قصوہ حسنہ یہ ہے انسان ہم اس کے امتی ہیں فخر سے کہنا ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں اس انسان کے جو وفادار تھا ہر چیز کے لئے ایک اور چیز عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا مطلب کی بات اتنی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے کہ جب بھی میں بیمار پڑتی تھی رحمنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے تھے نرمی کا معاملہ کرتے تھے اور وَلَطُفَ بھی نرم مزاجی سے پیش آتے تھے اور پوچھتے تھے تم کیسی ہو کیا حالت ہے اور دوسری روایت میں کہتی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار پڑتا تھا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ معویدات پڑھ کے اس پر دم کیا کرتے یہ ہے اسوہ نبی کا بہت سارے لوگ جب بیمار پڑتی ہے ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتے دوستوں میں ٹائم پاس کرتے یہ غلط طریقہ کسی بھی انسان کو انسانی ہمدردی کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی جب وہ بیمار پڑتا ہے بہادر سے بہادر آدمی ہو کڑیل سے کڑیل جوان ہو جب بیمار پڑتا چاہتا ہے کہ لوگ اسے بچے کی طرح ہاتھ ہاتھ لیں اس کا بچے کی طرح ٹریج کیا جائے اسے کوئی دوائی کھلائے کوئی پانی پوچھے کوئی کھانا کھلائے کوئی پھل کھلائے کوئی بیٹھے پاس میں بات کریں اس بیوی چاہتی ہے یہ آپ اس کے ساتھ آپ کو میری دوائی کا یاد نہیں رہتا ہے میں کون سی دوائی کھاتی ہو کب کھاتی کبھی آپ یاد نہیں دلاتے عام شکایت ہے حقیقت میں کہیں نہ کہیں آدمی کو یہ تکلیف دیتا ہے کہ میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں دونوں اتباس سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں جب میں بیمار پڑتا ہوں یا پڑتی ہوں تو وہ شخص میرے قریب نہیں آتا ہے مجھ پر دھیان نہیں دیتا ہے مجھ تسلی نہیں دیتا ہے نبی کا عصوہ یہ تھا نبی آتے تھے بیٹھتے تھے نرمی کرتے تھے درمی سے بات کرتے حالات پوچھتے دم کرتے لاش کرواتے تو ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپنا نا یہ نبی کا اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ بیوی کی بھلائی چاہتے ہیں بیوی کے خیر خواہ ہیں تو نبی نے ایک طریقہ بتا ایک بات بتائی ہے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو رات میں بیدار ہوتا ہے تحجد کے لئے اور اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے یعنی جگاتا ہے اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اگر بیوی آنا کانی کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھیٹے مارتا اگر آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں تو بیوی کو جنت کے راستے پر لے جائیں گے اگر آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو بچوں کو جنت کے راستے پر لے جائیں گے اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیوی سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے گھر میں دینداری کا ماحول نہیں ہے قرآن کی تلاوت گھر میں نہیں ہو رہی ہے آپ کے گھر والے ذکر و عذکار کا احتمام نہیں کر رہے ہیں اور آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ بیوی سے محبت نہیں دیورات لاکھو لٹاتا ہے اس کے کپڑے پر کھانے پر اس کی خوشی پر کوئی شہر نہیں چاہے گا کہ وہ بیوی جہنم کی آگ میں جلے تو اگر بیوی سے محبت کرتے ہیں آپ تو محبت کا حقیقی معیار یہ ہے سچی کا سوٹی یہ ہے کہ آپ بیوی کو جنت کے راستے پر اسے نماز کی پابندی کروائیں قرآن کے تلاوت کی پابندی کروائیں ذکر و اسکار کی پابندی کرائیں اسے دینی مجلسوں میں لے جائیں یا بھیجیں اسے دین سے قریب کریں اس کے دل میں لوگوں کے حقوق کی اہمیت جگائیں کہ بہو ہو ساس پر ظلم نہیں کرنا ننت پر ظلم نہیں کرنا اس کا الٹا بہابی پہ ظلم کرنا بہو پہ ظلم کرنا اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اپنے گھر کی خواتین کو جہنم میں جانے سے بچائیں نبی نے وہی بتایا کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جو رات میں اٹھتا ہے تو اکیلے سر نیکی نہیں کرتا ہے بیوی کو بھی جگاتا ہے کہ چلو آج تحجد کی نماز پڑھتے چلو عمرہ کرنے چلتے چلو حج کرنے چلتے چلو کسی دینی مجلس میں شرکت کے لیے وہاں سننے چلتے چلو آج قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بیعت کی آدھا گھنٹا چلو ذکر و اسکار کرتے ہیں چلو آج نبی کی حدیثیں سنتے کسی عالم کی آج یوٹیوب پر تقریر سنتے ہیں یہ ماحول پیدا کرنے کی ایک شوہر کوشش کرتا ہے اگر وہ بیوی سے محبت ہے ایک بات نبی نے یہ بتائی صحابی کہتے نبی نے منع فرمایا آدمی اگر سفر پہ ہو سفر سے واپس آئے تو اچانک گھر پہ نہ آئے اپنے گھر والوں کی غلطیا تلاش کرنے کے لئے اچھا وقت چھاپا ماروں تھاوا بولوں نبی نے اس سے منع فرمایا سن کی نہیں بننا ہے سن کی شوہر نہیں بننا ہے شک کی مزاد شوہر نہیں بننا بلا شبہ آپ بچوں کی تربیت کریں بیوی کی تربیت کریں آپ نگرانی کریں سب کچھ کریں لیکن جیسے کچھ لوگ بن جاتے ہیں شک کی مزاج بات بات پہ شک سن کی طرح نبی نے اس انداز کی مخالفت کی ہے اس سوچ کی مخالفت کی ایسی سوچ نہیں کہ ہمیشہ آدمی چوکن نہ رہے بیوی لگنے لگے اس کو اپنا گھر جیل خانہ نہ نگلے لگے یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے تو نبی نے منع کہا کہ اگر انسان سفر پہ جاتا ہے تو اچانک چھاپا نہ مارے اچانک نہ آئے یہ خووین ہم یہ دیکھنے کے لئے کہ خیانت تو نہیں کر رہے کئی غلطی ہر چیز اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں ایک ٹھیک تھاک مرد ہوں لوگ بیوی آپ سے محبت کرے گی اسی طرح ایک چھوٹی سی بات ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا میں نے کہ جب شوہر داخل ہو تو مسکرہ کے داخل ہو عائشہ رضی اللہ تعالی کہتی ہے ابو دعوت کے صحیح حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوضو کیا اور اوضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بوسا لیا چومہ اس کے بعد نماز کے لیے نکلے اور آپ نے دوبارہ اوضو نہیں کیا تو نکلو شوہر کے لیے نکلو نوکری پہ تو بیوی سے بات کر اس سے بغل گیر ہو کے اس کا بوسا لے بچوں سے بات کر کے ان کے حال چال پوچھ کے لگے کہ آپ محبت کرتے ہیں نبی کا طریقہ نکل رہے نماز کے لیے تو بیوی کا بوسا لے کے نکل رہے ایک آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں ایک طریقہ نبی نے یہ بھی بتایا ہے محبت پیدا کرنے کا پروان چڑھانے کا ایک دوسرے کو تحفہ دو گفٹ دو بیوی کو کد دو ایک سوال میں لوگوں سے کرتا ہوں بہت دفعہ لوگ ہستے ہیں کہ زندگی میں آپ نے کتنی دفعہ کیونکہ دنداری کبھی کبھی یہ سمجھی جاتی کہ اس پہ ہسا جائے یا مولانا صاحب کیا بات کر رہے آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ بیوی کو گلاب کا پھول دیا ہے آپ نے دس سال شادی شدہ زندگی گزاری ہے بیس سال گزاری ہے کسی نے تیس سال گزاری ہوگی سوال ہے کتنی دفعہ آپ نے بیوی کو کوئی تحفہ دیا ہے کبھی دل میں خیال آیا کہ آج بیوی کو پھول کا گلدستہ دیتے ہیں بیوی کو کوئی مٹھائی پسند ہے آج وہ لے جاتے ہیں کوئی چیز بیوی کو پسند ہے کسی چیز میں آج وہ لے جاتے بیوی خوش ہو جائے یہ نبی کا طریقہ نبی نے کہا ایک دوسرے کو تحفہ دو گفٹ دو ایسی بیوی کی طرف سے ہونا چاہیے کہ بیوی پیسہ بچا کے ایک گھڑی خرید کے چکے سے پیسہ بچا کے گھڑی خرید لے اور سرپرائز گفٹ شوہر کو سرپرائز گفٹ کی میں نے آپ کے لیے گھڑی خرید دی اور اللہ نے کسی بیوی کو پیسہ دیا ہے تو اچھا سا موبائل گفٹ کر دے شوہر کو الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر بیوی کو گفٹ کرے لیکن تحفے دینا چاہیے نبی نے بہت بتایا واضح انداز میں کہا ایک دوسرے کو تحفہ دو اس سے ہوگا کیا یہ محبت پیدا ہوگی محبت پروان چڑھے گی دل میں نفرت نہیں ہوگی بغض نہیں ہوگا کینہ نہیں ہوگا بد گمانیا نہیں ہوگی اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں نے بات شروع کی تھی وہی دوبارہ لاتا ہوں کہ شیطان چاہتا ہے کہ دنیا کی جو مقدس ترین محبت ہے جو پاکیزہ ترین محبت ہے وہ پروان چڑھے اور گندی محبت کا بیڑا غرق ہو جائے وہ نیست نابود ہو جائے ہمیں کرنا یہ ہے بحثیت شوہر یا آئندہ ہونے والے شوہر ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس مقدس محبت کو پاکیزہ محبت کو مضبوط کرنا ہے تاکہ شیطان کی چال ناکام ہو جائے اور ہم کو